موسیقی 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 بخاری کا نام بتائیں جی کیا ہے انہوں نے کہا جی صحیح البخاری نہیں ہے الجامیوس صحیح ہے چلو جی اے بھی ہو گیا اس طرح کہنے نال رفل اتیان دیتی اس طرح ختم ہو گیا بخاری جو یا وہ ضعیف ہو گیا اس سے پتایا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرابلم اینڈ اس کے بعد وہ اپنے پبلک پہ دھاک ڈالتے ہیں جن کو یہ ہی نہیں پتا کہ بخاری کا نام کیا ہے لہٰذا اگر یہ بخاری سے کوئی حدیث بتائیں آپ نے نہیں ماننے یہ ہوتی ہوتا ہے اس طریقے سے اگر کھلواڑ کرنا شروع کیا ہے نا آپ لوگوں نے یقین کریں میری یہداش بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے میں نے کتابیں بھی آپ لوگوں سے زیادہ پڑی ہوئی ہیں آپ کے بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے ہیں میں نے شروع ہو جانا ہے میں پہلے سوال کرنا ہے دس الموجمول کبیر تبرانیش کی نہیں ہے روایتہ نے دس اے مفتی منیم نے بھی نہیں کرے گڑیان ہونیاں نہ مفتی تکی عثمانی نے مجموع زباید کیڑے امام نے لکھی اور کیڑے سانیش فوت ہویا تکی نیاں دی سانے ادیش اور وہ اس کو جب جواب نہ آئے تو میں ہی کہوں گا تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس طرح کے سوال تو کیوں بنایا جا سکتے ہیں ہمارے ایک اکیڈمی کے بھائی عثن بھائی وہ اہل عدیس کی مسجد میں آج چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں دو چار دن عظم ہوتا ہے دیکھیں ناف کے نیچے آتھ باندھنے والے ان کو عظم ہو رہے ہیں اور جو رفریز دین کے ساتھ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے اس سے نفرت کر رہے ہیں حالانکہ وہ مواحد بھی ہے یہ ہے بغز دوسرا پکہ مقلد ہے عقیدوں میں شرک بھی ہے اس کے ساتھ محبت کریں گے یہ بغز کی علامت ہے تو ایک مولوی آیا ہے اہل عدیس کے مدرسے سے پڑھ کے اس نے کہا دی مصنف ابن شعبہ کے اندر عدیس موجود ہے اب وہ اس بچارے کو نام نہیں تھا المصنف لی ابن ابی شعبہ ہے ایسرام مولنال یا اگر کوئی غلط انہوں بول دے تو وہ عدیس ختم ہو جاتی ہے اس نے کہا اس میں عبداللہ ابن زبیر آج چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور عبداللہ ابن زبیر نے نماز حضرت ابوکر سے سیکھی تھی اپنے نانا سے اور انہوں نے نبیل اسلام سے کہتا ہے نہیں آپ کو تو نام ہی نہیں صحیح طریقے سے آتا کتاب کا بھئی کتاب کا نام اگر صحیح نہ آئے اگر کوئی قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پرنوس کر سکے تو اس کی ایسے قرآن کی آیت کیسے ختم ہوگی جو وہ پیش کر رہا ہے میں خیلے آئے انہوں کیسے طریقے تھے اس جو مسجد کے کمیٹی کا جو صدر تھا نا وہ میرا دوست تھا اس کو میں نے کہا یہ کاری صاحب جو آئے نا ہم نے ان کی زیافت کرنی ہے ذرا لے کے آئے ان کو اس کو میں نے ساتھ بٹھا لیا اور اس واقعے کے گواہ کتنے ہماری اکیڈمی کے لوگ ہیں یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے کہا یار تم سے ایک بندہ بات کر رہے ہیں تم اس کے ساتھ سلوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ پر کھڑے ہو اس کو تو چھوڑ دو تم عالم دین ہونا میں نے کہا مجھے بتاؤ المصنف لی ابن ابی شیبہ اس کا جو مصنف ہے اس کا اپنا نام کیا ہے کہتا ہے مجھے نہیں پتا تو میں نے کہا تو انہیں ڈگری کہاں سے لیے ان کا نام تھا ابو بکر ابن ابی شیبہ تو جسے ہم ابن ابی طالب کہتے ہیں مولا علی کو نام تو ان کا علی ہے نا اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیثیں کتنی ہیں کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں نے کہا یہ روئے ارز پر سب سے بڑا احادیث اور اثار کا مجموعہ ہے almost 40,000 احادیث اور اثار ہیں اس میں اچھا میں نے کہا المصنف حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں کہتا ہے مجھے نہیں پتا پڑھے ایسی منو پتا نہیں اندازہ کریں المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسرت کے ساتھ صحابہ اکرام کے عمال لکھے ہوئے ہو اور تابعین کے اثار موجود ہو جس طرح المستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں چھوٹی بھی حدیثیں بیان ہو جیسے المستدرک للحاکم الاس صحیحین بخاری اور مسلم کے راویوں سے جو حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لیں اور وہ موجود تھی وہ امام حاکم نشاپوری نے جمع کی تو ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں المستدرک جز جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک ڈسکس ہو جس طرح جز رف الیدین امام بخاری کی کتاب جز القرآ امام بخاری کی کتاب جز القرآ امام بی حقی کی کتاب المعجم موجم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں استادوں کے حروف تحجی کے اعتبار سے ایک محدث ترتیب سے حدیثیں جمع کرتا ہے تبرانی کی تین موجم ہیں الموجم القبیر صغیر عوصد مسند مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے ناموں کے اگیس شیپٹر بنا کے حدیثیں جمع کی جائیں احکامات کے چپٹرز نہ ہوکے یہ نماز کی حدیثیں ہیں یہ روزے کی ہیں نہیں صرف صحابہ کے نام حضرت ابو بکر کی مسند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری حدیثیں ہیں چاہے انہوں نے کسی ٹاپک پر بھی بیان کی تھی نہ وہ جمع ہو گئی پھر حضرت عمر کے اوپر چپٹر انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی وہ جمع ہو گئی حضرت عثمان حضرت علی اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں مسند امام ابن عبی شعیبہ جو تھے ان کے لائک ترین شگردوں میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے ایم انہوں نے بتا میں نے کہا تمہارا علمی لیول یہ ہے اور تم سٹوڈنٹس کو اس طریقے سے تنگ کرتے ہو یار خیر اس نے معذرت کر لی کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے یہ صرف اپنا علمی روپ جھاڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ جو آپ کو بھی کہتے ہیں نا آج ہی مارے مفتی صاحب کے ساتھ مناظرہ کر لیں ہمارے مولانا صاحب کہ میں آپ کو وہاں جمعہ پڑھیں گے نا آپ کی میں بات کراؤں گا اور بات اے کر دے جے پہلے تھے وہ ایک مسئلہ ہوتا تھا اگر بچارے کسی نے داڑھی نہیں رکھی نا اس کو کہتا تھا تو داڑھی نہیں رکھی بھئی داڑھی کسی نے رکھی یا نہیں رکھی اس کا دین کے مسئلے کے ساتھ کیا تعلق ہے آج کل ایک نیا اعتراض مارکیٹ میں آیا ہے ہمارے ایک لائف سٹوری میں ایک بھائی نے کہا ہے میں نے وہ تین طلاع کا مسئلہ ڈسکس ہوا کہنا ہے تیرا تھے علیویہ ہی نہیں ہویا تو یہ مسئلہ کو پوچھ رہے ہیں وہ اختلاف ڈسکس کرنے گیا کہ تین طلاع کے کٹھی ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے ایک نوی شہر میں ہے کہ یار دیکھو کتے کتے انہوں کوئی خیال کرنے رہے ہیں حالانکہ طلاع کے مسائل شادی سے پہلی سیکھنے ہوں گے بعد میں سیکھنے کا تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ دے کے تو فتوے لے رہے ہوتے ہیں آنکہ اور یہ منڈا ذرا غصے ہی سی بس سمجھ نہیں لگی انہوں اے ہی منڈے نو پہلے پتا ہوئے ہیں بھئی نکاح طلاع کے مسائل شادی سے پہلے پتا ہونے چاہیے تب فائدہ ہے ایسے ایسے اترازات ایسے ایسے اترازات کہ بندہ احران رہ جاتا ہے کہ یار یہ شیطان بھی کہتا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں بھی چھوٹیاں دے ٹور جانا ہوں ہاں انہوں نے ایسی کچھ سیٹ میری سمال لی ہے نا چھوٹا